اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ بچے رہیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے بیوی کا نان نفقہ خرجات اس کے حق حقوق پورے نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ جب تک ان کو قدرت حاصل نہیں ہو جاتی وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں بدکاری سے حرام کاموں سے ایسے اسباب سے جو اسے برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ بچنے کے لئے بہترین طریقہ جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے کہ یہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس کو نکاح کی طاقت نہیں فرمایا وہ روزے رکھے کہ یہ انسانی جذبات کو توڑتے ہیں روزے رکھے ایک کام تو یہ ہوگیا دوسرا کام یہ یاد رکھئے جی کوئی بھی انسان جب فارغ بیٹھتا ہے نا تو شیطان اسے اکسار کر شیطانی بنا دیتا ہے فارغ مت بیٹھ کوئی نہ کوئی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو اب دنیا کے فائدے کا کام بھی ایسا نہیں کرنا کہ بندہ حرام میں پڑے کہ مجھے دنیا کا تو فائدہ اصل ہو رہا ہے سود کھانا شروع کر دے حرام کام کرنے شروع کر دے کہ دنیا کا فائدہ یہ مراد نہیں دنیا کی ضروریات کے کام ہو لیکن شریعت نے انہیں جائز کہا ہو پھر ایسا کام جس سے فائدہ اصل ہوتا ہو یا بندہ دنیا کا کام کرے یا بندہ دین کا کام کرے فارغ مت بیٹھے جوں بندہ فارغ بیٹھا شیطان نے اس پہ حملہ کر دینا ہے شیطان نے اس کو بیکانا ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر گناہ سے بچنا ہے تو بندہ یہ کوشش کرے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں باہر ہی نہ نکلوں ایک اچھا طریقہ تھا اب صورتحال یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے گا تو شاید گناہ میں زیادہ پڑھنے کا خطرہ ہے اب تو گھروں تک پہنچ گیا نا سب کچھ اب بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے ایک بات سے بچے گا دوسری میں پڑھے گا فارغ بیٹھا رہے گا کچھ نہیں تو فلم اور ڈراموں میں ادھر ادھر اوٹ پٹان چیزوں میں گسے گا گھر میں بیٹھا ہے دین کی کتاب کوئی نہ کوئی گھر میں ضرور ہونی چاہیے بندہ اٹھائے اور اس کو پڑھے مصروف کرے اپنے آپ کو گھر میں ہے تو گھر کے کسی کام میں گھر کے کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کرے اور کوشش کرے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ دینی کتابیں پڑھے گھر میں کوئی کام کاج نہیں تو باہر نکل جائے دوستہ باپ کے پاس چلا جائے ایسے جو انسان ہوں ان کے پاس جا کر ان کا کوئی کام کاجو ان کے ساتھ تعاون ہو یا کسی اچھی بات پر گفتگو شروع کر دیں فارغ بندہ نہ بیٹھیں گناہوں میں زیادہ تر وہی لوگ گھستے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں جو نہ دنیا کا کام کرتے ہیں نہ آخرت کا کرتے ہیں وہ نتیجہ تر پھر کیا کرتے ہیں یہی کچھ کرتے ہیں ادھر ادھر گھست جاتے ہیں تو پارسائی کے لئے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے کے لئے یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے کسی نہ کسی نیک کام میں اچھے کام میں لگائے رکھیں حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں قدرت والا اپنے فضل سے قدرت والا بنا دیں سبحان اللہ جس کے پاس نکاہ کی قدرت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پارسا رکھے برائی میں نہ پڑے لوگ آج کل وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں نا جی انسان ہیں اس کے جذبات ہیں آخر ان کی ضروریات بھی ہیں ان کو پورا بھی تو کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے خدا کو بھی پتہ ہے تمہاری ضروریات اس نے جو حکم دیا اسی پہ عمل کرو ورنہ جہنم ٹھکانہ بنے گا ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اب جی بچے جو آنے ہو گئے جی دیکھیں شادی ابھی نہیں ہو سکتی مجبوریاں ہیں پریشانیاں ہیں کھانا پینا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اسلام نے تو وہاں بھی حرام کمانے سے منع کر دیا کہ حلال کھاؤ سب سے بڑی ضرورت کھانا پینا وہ ہے تو زندگی ہے وہی نہیں تو زندگی نہیں رہتی باقی انسانی جذبات تو بات کی بات ہے اسلام کبھی بھی حرام کی اجازت نہیں دیتا بندہ اس کو جواز بنا لے کہ دیکھیں جی انسان ہے انسانی جذبات ہیں اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے بندہ نہیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو حکم دیا اگر اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا بندے کو برداشت کرنے سے تو رب یہ حکم ہی نہ دیتا برداشت کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ بندے کا دامن صاف رہتا ہے اور پھر مزید کی بات یہ دیکھیں مجھے جو اشارتاً چیز سمجھ آئی میں نے تفسیر میں نہیں پڑا لیکن مجھے اشارتاً یہاں سے یہ بات سمجھ آئی رب نے کیا فرمایا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ بدکاری سے حرامکاری سے بچے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی آپ نے فضل سے انہیں قدرت والا بنا دیں سبحان اللہ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو بندہ پارسا رہے گا رب اس کی ضرور مدد کرے گا اور جو بندہ خود ہی حرامکاریوں میں پڑے گا رب اسے چھوڑ دے گا اس کی مدد نہیں ہوگی اس کی مدد نہیں ہوگی یہی وجہ ہے میرے خیال میں نکاح زیادہ زیادہ لیٹ سے لیٹ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بندہ خود ہشیاری کرتا ہے کہ میں کچھ حاصل کرلوں تو رب کہتا ہے پھر جا حاصل کر بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھے رب کریم اپنے فضل سے رستہ نکال دے گا دیکھیں حضر یوسف علیہ السلام کا ماجرہ ہے واقعہ ہے زلیخہ نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا آپ خدا کی قدرت دیکھیں وہی زلیخہ تھی وہی یوسف علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہی نعمت عطا فرما دی سبحان اللہ اس سے بچے رب نے دے دی سبحان اللہ اللہ اکبر بندہ یہ سوچ کے بچے نہ رب وہی نعمت دے دے گا یا اس سے بہتر دے گا بندہ یہ سوچ کے بچے میرے رب کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں نہیں مجھے ان کاموں میں نہیں پڑھنا تو جتنا بندہ اپنے آپ کو بچائے گا رب اس کی اتری مدد کرے گا واللزین یبتہون الكتابہ ممہ ملکت ایمانکم فقاتبوہم اور وہ لوگ جو تمہارے ہاتھوں کی ملک ہیں باندی غلام جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی سر پر انہیں آزادی لکھ دو ان علمتم فیہم خیرن اگر تم ان میں کچھ بلائی جانو تو انہیں لکھ دو ان کے ساتھ یہ مقاتب کا معایدہ کر لو معایدہ کتابت میں نے کل بھی غالباً ارز کرتی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے وہ اپنے آقا سے ارز کرتا تھا کہ حضور میں آپ کو اتنی قیمت اپنی ادا کرتا ہوں آپ مجھے آزاد کر دیں گے جب میں اتنا ادا کر دوں تو مالک اس بات کو مان لیتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ معایدہ ہو جاتا تھا پھر غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی ہے خویتب کے بارے میں خویتب بن عدی یا اس طرح کچھ نام تھا ان کے غلام تھے صبح غلام نے مالک سے کہا کہ مجھے اس طرح آزاد کریں میرے ساتھ معایدہ کریں تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا اس وقت یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی کہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں مال دینا چاہتے ہیں اور تم یہ جانتے ہو ان میں بھلائی فیہم خیران ان میں بھلائی جانتے ہو یعنی وہ امانتدار ہیں دیندار ہیں معاشرے والوں کو پریسان نہ کریں گے اور شادی وغیرہ کر لیں تو بیوی کے حق حقوق ادا کریں گے تو ایسے لوگوں کو آزاد کرو ایسے لوگوں کو آزاد کر دو ان کے ساتھ معایدہ کر دو حضرت علمان فارسی رضی اللہ تعالی کا ایک غلام تھا اس نے یہ معایدہ کرنا چاہا تو آپ نے اسے منع کر دیا آپ نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا علماء اکرام نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کام کچھ کچھ نہیں کرتا تھا صرف لوگوں سے مانگتا رہتا تھا آپ نے اس لیے منع کر دیا کہ میں اس کے ساتھ اگر معایدہ کرتا ہوں تو یہ جو رقم لا کر دے گا لوگوں سے جا کر بیق مانگے گا اور بیق اسلام میں مانگنا منع ہے تو آپ نے منع فرما دیا میں تیرے ساتھ معایدہ ہی نہیں کرتا ایسا غلام جس کا یقین ہو کہ مال کما کر دے گا تو حلال کما کر دے گا اس کو آزاد کریں ایسا غلام جو معاشرے میں فائد مند ثابت ہوگا اس کو آزاد کریں جو معاشرے والوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے حرام کماتا ہو اس کو آزاد نہ کریں اس کو غلامی میں ہی رکھیں اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا سبحان اللہ رب نے فرمایا جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے نا غلاموں کو آزاد کرنے میں اس مال سے ان کی مدد کرو یہ زکاة کا جو حکم ہے غلام کو دینے کا وہ مقاطب غلام کو دینے کا حکم ہے جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے فرمایا زکاة اس کو دے کر اس کی مدد کرو رب نے کیا فرمایا کہ مال دے کر اس کی مدد کرو لیکن ساتھ ہی رب نے یہ بھی فرمایا وہ مال جو رب نے تمہیں دیا ہے بڑی خوبصورت بات رب نے ارشاد فرمائی ہے تاکہ جب تم دینے لگو نا تو تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ میرا مال ہے تمہاری نظر ادھر ہو یہ تو رب نے دیا تھا میں واپس دے رہا ہوں رب کو سبحان اللہ جب یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا مال میرا مال پھر وہ دل میں ہرس اور لالج پیدا ہوتی ہے نظر یہ ہو کہ یہ تو ہے ہی رب کا تو دیتے ہوئے پھر کوئی ہرس لالج پیدا نہیں ہوتی بندہ شوک سے دے لیتا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اور اپنی لونڈیوں کو کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں اگر وہ برائی میں نہیں گسنا چاہتی وہ برے کام نہیں کرنا چاہتی تو ان سے برائی مدکراؤ لِتَبْتَغُ عَرَدَ الْخَيَاتِ الدُّنِيَا تاکہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ مال چاہو تم یہ برے کام ان سے اس لئے کرواتے ہو کہ تمہیں کچھ دنیا کا مال و دولت حاصل ہو جائے یہ کفر گمرائی جہالت اگر کسی انسان کے دل پر یہ تاریکی چھا جائے یہ ایسی بری چیز ہے کہ پھر انسان بڑے سے بڑے حیاسوز کام بھی کر جاتا ہے اور بڑے بڑے رئیس بھی کر جاتے ہیں کوئی شرم و آر نہیں سمجھتے اس کو مکہ تُل مکرمہ میں مدینہ تُل منورہ میں چونکہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا لوگ بڑے بےہودہ کاموں کو بھی اپنے لئے عزت کا باعث سمجھتے تھے اتنی مطلب برائی اور حد سے گزرا ہوا انسان تھا اس دور میں اس بدکاری اور بےہیائی کو بھی اپنے لئے فخر سمجھتے تھے مفسرین نے لکھا ہے کئی قبائل کی لونڈیاں تھی جو ان سے پیشہ کرواتے تھے کاروبار کرواتے تھے اور ہر لونڈی کو الگ لگ انہوں نے گھر بنا کے دیئے ہوئے تھے اس پہ جنہ لگا ہوا ہوتا تھا اور بقاعدہ وہ لونڈی جو تھی اس خاندان اور اس قبیلے کے نام سے پکاری جاتی تھی کہ یہ فلان کی لونڈی کا وہ ہے اور یہ فلان کی لونڈی کا چکلہ ہے یہ فلان کی لونڈی کا ہے قبیلے اور خاندان کی الگ لگ لونڈیاں تھی مدینہ تُل منورہ میں بھی یہی حال تھا یہ آیت جس کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ عبداللہ بن عبیعی جو منافق تھا منافقوں کا سردار تھا مدینہ تُل منورہ میں اچھا آپ اندازہ لگائیں یہ وہ شخص ہے اس نے چھے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور چھے لونڈیوں سے یہ کاروبار کرواتا تھا بدکاری کا ان پہ مقرر کر رکھا تھا ہر ایک لونڈی پہ کہ تم نے مجھے اتنے اتنے ایک دن میں اتنے مجھے تم نے کر کے دینے ہیں پیسے مال و دولت یہ شخص عبداللہ بن عبیعی بن سلول مدینہ تُل منورہ میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سردار بننے کے لئے تیار تھا آل مدینہ نے اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا اس کے لئے سونے کا تاج بنایا جا رہا تھا کتنے میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اب آپ مجھے یہ بتائیں جو قوم ایسے شخص کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہو اس قوم کی ذہنی قفیت کیا ہوگی جو قوم ہے ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں اس قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی رتی بھر بھی انسانیت ہے اللہ اکبر یہ تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری ملی اس کا فیض نہ صرف مدینہ والے کو ملا پوری دنیا والوں کو ملا سبحان اللہ کس کی سرداری کا فیض اللہ کی نبی کی سرداری کا فیض پتہ چلا کہ اگر کوئی اللہ والا سردار بن جائے تو فیض پوری دنیا میں پہنچتا ہے اللہ والوں کو ہم سردار بنانے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تو جب وہ سردار نہیں بنیں گے تو معاشرے میں خوشحالی کیسے آئے گی اللہ کی نافرمانی سے خوشحالی کبھی نہیں آئی زمانہ سابقہ کی قوموں کے حالات دیکھیں جو برباد ہوئے اللہ کی نافرمانی سے جنہیں کچھ ملا اللہ کی فرمبرداری سے ملا تو یہ عبداللہ بن عبی کی چھے لونیاں تھی ان سے یہ کاروبار کرواتا تھا اور کاروبار کے علاوہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا اگر کفار مکہ کا قریش کا یا کوئی ادھر ادھر سے کسی بڑے رئیس قبیلے کا کوئی سردار وغیرہ آ جاتا تو اس کے پاس شبباشی کے لیے اپنی ایک خوبصورت سی لونڈی بھیج دیتا تھا اور اس پر اس کا یہ احسان ہوتا تھا بعد میں اس سے سیاسی مقاصد وغیرہ حل کرتا تھا اپنے آج بھی یہ دنیا میں نظام رائج ہے یہ یاد رکھیے گا دو قسم کا نظام پیسہ خاتون یہ دو نظام آج بھی رائج ہیں کسی کو اگر اپنی مٹھی میں کرنا ہے نا یہ کفار آج بھی یہی کرنا ہے کسی کو بھیکانا ہے کسی کو اپنے کابو میں کرنا ہے خاتون بھیج دیں گے مال و دولت نچھاور کریں گے یہ دو کام ایسے ہیں جس سے انسان کو جس راستے پر چائیں لگا لیں اللہ یہ کہ رب کسی پر فضل فرما دے تو وہ بچ جائے بچ جائے ورنہ ان دونوں کاموں سے بچنا مشکل ہوتا ہے دولت بھی ہر کسی کی خواہش ہے عورت بھی ہر کسی کی خواہش ہے اللہ یہ کہ رب کریم اپنا فضل فرما دے تو اس نے اپنی لونیوں کو یوں ستا رکھا تھا اس میں کچھ بیچاری ایسی بھی تھی جو اس کام کو بہت ناپسند کرتی تھی تبرانی میں مسلم شریف میں بھی روایت ہے مستدرک میں بھی روایت ہے کہ اسی عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی کی دو لونیوں امیمہ اور مسائکنہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی برغہ عالیہ میں حاضر ہو کر انہوں نے شکاید کی اپنے اس مالک کی عبداللہ بن عبی کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتی وہ زبردستی ہم سے یہ کام کرواتا ہے ہم اسے پسند نہیں کرتی اور علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے کہ اس کی لونڈی ایک معاذہ تھی باہر سے جب کوئی رئیس وغیرہ آتا تو یہ اس لونڈی کو اس کے پاس رات کو بیج دیا کرتا تھا کاروبار بھی کرواتا تھا اور پھر سیاسی مقصد بھی اس کے ذریعے حل کرتا تھا تو وہ بیچاری بہت تنگ آگی اس کام سے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بارگاہ میں شکاید کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن عبی کی اس طرح لونڈی آئی ہے اور اس نے یہ شکاید کی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اسے اپنے قبضے میں لے لو واپس نہیں کرنی واپس نہیں کرنی عبداللہ بن عبی کو جب پتا چلا کہ میری لونڈی کو حضرت عبداللہ بکر صدیق نے قبضے میں لے لیا ہے بڑا شور مچایا بڑا چیخہ چلایا کہ دیکھو اب یہ ہماری لونڈیا بھی قبضے کرنے لگیں تم جو انسانوں کے ساتھ جنوروں سے بدتر سلوک کرو گے تو کوئی ایسا انسان نہ ہو جو انسان کو انسانیت کی محبت دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے اپنے پاس روک لیا اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جب لونڈیا نہیں کرنا چاہتی وہ کم اکل ہیں کم فام ہیں وہ عورت ہے اکل کے کم ہوتی ہے دین کے معاملے میں کم ہوتی ہے تم تو مرد ہو کر بدکاری پہ اکساتے ہو شرم آر بھی دلائی اور ساتھ حکم بھی دیا یہ خبردار جب وہ نہیں چاہتی تو تم ایسا مت کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ چاہیں تو تم کروالو یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہیں چاہتی تو اس کا مطلب ہے تم انہیں مجبور کر کے یہ کام کروارے ہو تو مجبور انہیں مت کرو اگر تم مجبور کر کے ان سے یہ کام کرواؤگے تو گناہ سارا اس کے سارا ہوگا جو مجبور کرواتا ہے اور جو مجبوری کے بغیر خود کرتا ہے تو پھر گناہ اسی کے سر جاتا ہے رب نے کیا فرمایا یہ برے کام اس لئے کرواتے ہیں لِتَبْ تَغُوْ عَرَدَ الْحَيَاتِ دُنِيَا تَا کہ تم دنیا کی زندگی کا مال چاہو رب نے بتا دیا کہ یہ فانی مال ہے تم آخرت کی فکر کرو حرام مال کما کے یہ چند دن تمہارے پاس رہے گا ختم ہو جائے گا بلکہ الٹا اس کا تمہیں حساب بھی دینا پڑے گا مصیبت میں پھنسو گئے دنیا میں کیا لوگ آج بھی اس کسی کے لئے یہ کام نہیں کرتے آپ یقین جانے مال و دولت کمانا اس معاشرے میں کوئی مشکل نہیں ہے عزت بیچ دیں شرم و حیاء کو اتار کے پھینک دیں مال ہی مال ہے ہر طرف مال ہے لیکن ایسے مال پہ لانت جو بندے کو عزت بیچ کے ملے جو شرم و حیاء بیچ کے ملے جو دین بیچ کے ملے ایسے مال پہ لانت یہ متہ جو ہے یہ کیا ہے ایک رات کے لئے ایک گھنٹے کے لئے یہ کیا چیزیں یہ مال و دولت کمانے کے لئے یہ بدکاری کرنا یہ سب حرام کام ہیں وَمَا يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ اِقْرَائِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور جو شخص انہیں مجبور کرے یہ مجبور کرنا جی اس کی صورت حال یہ ہے کہ یا تو بندہ یہ کہے کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور واقعی اس خاتون کو پتہ ہو کہ میں نے اگر یہ برائی نہ کی تو یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا تو پھر تو یہ مجبور ہے اور دوسری یہ ہے کہ وہ یہ دھمکی دے کہ میں تمہارے کوئی آزاق کٹ ڈالوں گا تمہاری شکر جیسے تیزاب بغیرہ پھینکے بگاڑ دیتے ہیں یہ کر دوں گا اگر اس طرح کی دھمکی دیتا ہے اور اس کو یقین بھی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ یہ کام کر گزرے گا تو پھر ایسی صورتحال میں یہ اقراہ ہے یہ مجبور کرنا ہے اگر کوئی خاتون ایسی صورتحال میں وہ کام کر گزرتی ہے اس پر گناہ نہیں گناہ اس پر ہے جس نے یہ اقراہ کیا جس نے مجبور کیا اس پر گناہ ہے اور فرمایا جو انہیں مجبور کر کے ایسا کرے فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ اِقْرَائِهِنَّا غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سبحان اللہ اگر انہیں مجبور کر کے یہ گناہ کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جن کو مجبور کر کے گناہ کروایا گیا اللہ انہیں بخش دے گا سبحان اللہ کہ مجبور کیے گئے بچارے مجبور تھے زبردستی ان سے یہ کام کروایا گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں یہ جو پچھلی صورت میں پیچھے جو آیات گزری ہیں رب نے فرمایا ہم نے تمہارے سامنے روشن آیات نازل فرمائی ہیں ان میں کچھ واقعہ بھی ذکر فرمایا کچھ احکام بھی ذکر فرمائے ہمارے گریلو بھی معاشرتی احکام بھی ذکر فرمائے تو رب نے فرمایا یہ روشن آیاتیں دیکھیں روشنی سورج کی کس کو نظر نہیں آتی کوئی پڑھا لکھا ہو یا انپڑھا ہو سب ہی روشنی دیکھتے ہیں رب نے فرمایا یہ احکام ایسے ہیں کوئی انپڑھا ہو یا پڑھا لکھا ہو سمجھ سب کو آ جاتے ہیں کس کو سمجھ نہیں آتا کہ عبدکاری نہیں کرنی کس کو سمجھ نہیں آتا کہ دروازے پہ دستک نہیں دینی اجازت نہیں لینی کس کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنی بیوی پہ تعمت نہیں لگانی یہ سارے کام ایسے ہیں سارے احکام جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے فرمایا روشن آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ ہر کوئی ان کو آسانی سے سمجھ سکے وَمَسَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ اور کچھ ان لوگوں کا حال بیان کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے قرآن کریم میں بہت سے قوموں کے حالات و واقعات ذکریں اس سورہ مبارکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی بیان ہوئی ان کے علاوہ قرآن کریم میں حضر مریم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے ان پر یہودیوں نے تعمت لگائی تھی حضر یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے ان پر بھی تعمت لگائی گی لیکن یہ سارے اللہ والے پاک دامن نکلے سبحان اللہ یہ اللہ کے محبوب بندے سارے پاک دامن نکلے رب نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا سبحان اللہ کیوں ذکر کیا تاکہ میرے دیگر مومن بندے بھی میرے ان محبوب بندوں کی شان دیکھیں ان کا کردار دیکھیں ان کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا کردار عطا فرما ہے سبحان اللہ وَمَوْعِزَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیت ہے متقین کے لیے یہ قرآن کریم نصیت ہے متقین کے لیے قرآن سب کے لیے نصیت بن کے آیا ہے لیکن رب نے فرمایا متقین کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی اس سے نصیت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ پھر نصیت ان کے لیے بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نصیت حاصل کرتے ہیں جو رب سے ڈرتے نہیں وہ نصیت بھی حاصل نہیں کرتے مولانا جلال دی رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیر ایک بیڑیا ایک لومڑی جنگل میں شکار کے لیے چلے تو ان تینوں نے مل کے تین شکار کیے ایک نے خیمارے ویشی جنگلی گدہ ہرن اور خرگوش یہ تین جو ہیں شکار کیے تینوں اگٹھے کر کے رکھے تو شیر نے بیڑیے سے کہا کہ تقسیم کرو ہم تین ہیں نا یہ شکار تین ہیں تقسیم کرو کہ ہم اسے کیسے کھائیں گے بیڑیے نے کہا حضور یہ گدہ آپ کا شیر سے کہا یہ گدہ آپ کا اور ہرن کے بارے میں کہا یہ میرا اور خرگوش کے بارے میں کہا کہ یہ اس کا لومڑی کا شیر نے جب اس کی یہ تقسیم دیکھی جھپٹا مارا وہیں فنا کر دیا بیڑیے کو مار ڈالا اس کو قتل کر ڈالا شیر نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے صبح کا ناشتہ ہے جو گدہ ہے یہ آپ کے صبح کا ناشتہ ہے اور جو ہرن ہے وہ آپ کے شام کا کھانا ہے اور باقی جو خرگوش ہے وہ ان کے درمیان میں دوپیر میں آپ تناول فرما لیجئے گا شیر نے پوچھا تمہیں یہ ترقیب کہاں سے آئی اس نے کہا اس بیڑیے کے انجام سے کہاں سے آئی اس بیڑیے کے انجام سے رب نے گزشتہ کئی قوموں کے احوال ذکر فرمائے ہیں کامیاب کے بھی ناکام کے بھی نصیت کون حاصل کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا فرمایا متقین حاصل کرتے ہیں کسی نے خوب کہا تھا مہتری در قبول فرمان ترق فرمان دلیل حرمان سرداری اللہ کی فرمابرداری میں ہے اور اللہ کی نافرمانی میں معرومی ہی معرومی ہے اگر کسی نے سردار بننا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے سر بلندی عطا فرمائے گا سرداری عطا فرمائے گا لیکن اس کے بغیر اگر کوئی سردار بننا چاہتا ہے زلت مل سکتی ہے مگر سرداری نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق و اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا